موسیقی اب کورونا مریضوں کے لیے ہسپیڈل جانا لاسن نہیں پنداب حکومت کا ایک اور بڑا فیصلہ کورونا کے مریضوں کو گھر میں کرنٹینہ ہونے کی اجازت دے دی گئی سیلف آئسولیشن لاسن قرار الگ کمرہ واش روم ہونا لاسن ہوگا مریض کو کھانا ڈسپوزیبل برطنوں میں دیا چوائے گا مریض روزانہ کی بنیاد پر اپنے ڈاکٹر کو بلڈ پیشر اور بخار کی صورتحال سے آگاہ کرے گا پرائنری اینڈ سیکنڈی ہیلتھ پنجاب نی ہوم آئسولیشن کی گائیڈ لائنز چاری کر دیں پنجاب میں کورونا کے چار سو اٹیس نئے کیسز تعداد دسزار چار سو اکھتر ہو گئی لاہار میں دو سو اٹھائیس مزید کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد تعداد چارزار چوراسی ہو چکی ہے اب تک صبح بھر میں ایک سو اکیانویں افراد وائرس کی ضد میں آ کر جام حق ہوئے ہیں لاہار میں وائرس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد چھتر ہو چکی ہے اکیالیس افراد کی حالت تشویشناک ہے چارزار اکسو اکتیس افراد صحتیاب ہو چکے ہیں ادھر پنجاب اسمبلی کے تین ملازمی میں بھی کورونا کی تشکیش ہوئی ہے یو اے ای میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر پی آئی اے کی خصوصی پرواز ابو زہبی سے لاہار پہنچ گئی پرواز پی کے ستر سے دو سو پینٹیس پاکستانی وطن واپس پہنچے لاہار ائرپورٹ پر آنے والے مسافروں کی مکمل سکیننگ اور ڈس انفیکٹ کرنے کے بعد سرکاری کرنٹینہ میں منتقل کر دیا گیا کس پر یہ کینکہ نے کورونا ٹیسٹ کے سرکاری اور پرائیویٹ نتائج میں فرق ڈیپٹی شپکر پنداب اسمبلی کا نیجی لیب سے کورونا ٹیسٹ کلیر سرکاری لیبارٹری نے مریض بنا دیا دوست مزاری نے خود کو آئیسولیٹ کر دیا کورونا سے صحتیاب افراد اپنا پلازمہ اتیا کریں اور مریضوں کی چاند بچائیں کورونا سے صحتیاب سرڈی فارڈی ٹو کے کارکن سید اصر ندیم کا اتیا کیا گیا پلازمہ مریض کو لگنے سے طبیعت میں بہتر لیانے لگی ڈاکٹر جعوید اکرم نے سرڈی فارڈی ٹو کی کوشش کو سراہا کہا پینسٹر سالہ ڈاکٹر کی حالت کافی تشریح نہ تھی پلازمہ لگنے کے بعد ڈاکٹر کی حالت بہتر ہونے لگی ہے پنجاب میں پہلا پلازمہ اتیا کرنے والے سید اصر ندیم کو پنجاب حکومت کا آخراج تحسین پنجاب حکومت نے سڈی فارڈی ٹو کے پروڈیوسر سر سید اصر ندیم کو بلا کر شکریہ ادا کیا صحتیاب ہونے والے دیگر مریض بھی اپنا پلازمہ اتیا کریں پنجاب حکومت کی افیر سند روز میں کرونا مریضوں کی تعداد کئی گناہ بڑھ گئی حکومت سارا کچھ عوام پر نہ چھوڑے پاکستان اسلامیک میڈیکل ایسوسییشن کے ذریعے تمام کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر پریس کانفرنس لوگ ڈاون میں نرمی کے فیصلے کو مستق کر دیا ماہرین کہتے ہیں لوگ ڈاون اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کرونا کیسے کی تعداد کم نہیں ہوتی عام آدمی کی معاشی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے لوگ ڈاون میں نرمی کی کسی کو بھی نرمی سے نازحہ اس فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے مدیرالہ پنجاب نے لوگ ڈاون میں نرمی بارے ایسوسو پیس پر سختی سے عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا بولے کورونا کے خطرات بدستور موجود ہیں سب کو احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کورونا سے بچاؤ کے لیے شہر میں لوگ ڈاون کا اٹھالیس ماہ روز چھٹی کے روز شہر میں ٹریفک تو کم اگر ڈبل سواری کی خلاف فرضی چاری رہی پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت دو لاکھ سبیس دار سات سو بارہ شہریوں کو ناکو پر روکھا اور دکلو حرکت کی وجہ پوچھی گئی دو لاکھ پندرہ سات تین سو تہتر شہریوں کو بارڈنگ دی گئی پنجاب اسٹیٹوٹ آف نیرو سائنسز کی انوکھی منطق اقربہ پروری یا کچھ اور چار نیورولوڈ کارڈیولوجسٹ کی آسامیوں پر ریڈولوجسٹ مان لیا گئے جبکہ ریڈولوجسٹ کی کوئی پوسٹ موجود ہی نہیں خرچت صوبائی وزیر سہت کو ارسال فریٹ اور کارگو ٹرین کے ذریعے ممنوع اشیاء کی ترسیل کا معاملہ ریلوے کا سامان کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ پر ہفتہ وار چھاپوں کا فیصلہ ریلوے ڈیوینل کمرشل آفیسر ڈیپٹی مارکننگ مینجر اور سی ایم آئی فریٹ اور کارگو کی مشترکہ ٹیمیں مانیٹرنگ کریں گی چیف مارکننگ مینجر ریلوے نوی مجدد شر نے تمام ڈیوینز کو مراسلہ چاری کر دیا انصاف کی بروقت پرامی کا منصوبہ خواب بن گیا وفاق کے ذریعے انتظام پنزاب میں ایک سر خصوصی دالتیں ججیس سے محروم لاہور میں اتصاد کی دو ادالتوں سمیت ساتھ خصوصی دالتوں میں ججیس سائیونات نہ ہو سکے شہر میں مہگائی کا توفان تھم نہ سکا مرگی کے گوشتی قیمتوں میں مسلسل اضافہ چاری آج دو سو ساتھ روپے میں فروغ کیا گیا جلشتہ دس روز میں مرگی کی سرکاری قیمت میں پینتالی سے پچاس روپے اضافہ قیمت فروغ دو سو پینسٹھ روپے تک جا پہنچی پیٹرولی مسلسلات کی قیمتوں میں کمی کا براہ راست فائدہ عبان کو پہنچانے کا فیصلہ صبحی بدرے قانون لادہ بشارت کی ذریعہ سارتی جلاس صبح میں پیٹرول کی قیمت میں کمی کے اشیاء خورنوش کے نرکوں پر اثرات کا اجوائے سالیا گیا انتدامی افسران اشیاء خورنوش کی مقربہ نرکوں پر فروغ کے لیے خود فیڈ میں نکلیں چیف سیکرٹی کی ہدایت نون لگی رہنما علی پربیز ملیک اور خاجہ عمران نظیر کا حلقے کا دورہ مستق افراد میں راشنگی تقسیم کا جائزہ لگی ارکان ایسیمبلی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی ہدایت پر مشکل حالات میں خدمت خلق کا عمل جاری ہے خاجہ عمران نظیر بولے عمران خان کی ٹائگر فورس تو غائب ہے لیکن گلیوں محلوں میں نواز شریف اور شہباز شریف کے شیر عبان کی خدمت کر رہے ہیں نون لگی رہنما بار باوہ ویلہ مچا کر ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنا چاہتی ہیں رانہ سناللہ اور مریم اورنگ زیب کا ملک میں سہت کی سہودیات میں کمی کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرانا ناچ نا جانے آنگن ٹڑھا کے مستاق ہے وزیر اطلاعات پنجار فیض الحسن چوہان کا رد عمل کہتے ہیں کورونا نے آل شریف کے دور اقتدار کی کلائی کھول کر رکھتی ہے پنجاب میں صرف دو سو بینٹی لیٹر اور وبائی امراض کے لیے ایک بھی ہسپیٹل نہیں تھا مجدار حکومن نے پہلے سال نو ہسپیٹل کی تعمیر شروع کی ڈی آئی جی آپریشنز رائے بابر سعید کی ذریع سار اڈوینل ایسپیس کا اجلاس لوگڈاؤن میں نرمی کے بعد در سو پیس پر عمل درامت پارے امور ذریع بحث لائے گئے ڈی آئی جی آپریشنز بولے دکانوں اور بازاروں میں سماجی فاصل اسمیت احتیاطی تدابیر کی پابندی کروائے چاہے شہدرہ میں شہدائی بلوچستان کے لیے قرآن خانی اور اجتماعی دعا ادارہ پنجاب امپلائز سوشل سیکیورٹی کا کرونا مریضوں کے لیے بڑھا اقتان سوشل سیکیورٹی ہسپیڈل میں مستبع کرونا مریضوں کے لیے خصوصی ڈائیٹ پلین تیار ڈائیٹ پلین ماہر اگزائیت ڈاکٹر سجاد کی جانت سے تیار کیا گیا ہے مریضوں کا فروٹ میں کھیلہ سے مالٹا دیا جا رہا ہے گوشت میں مرگی اور مٹن جبکہ کلونچی کا کہوہ بھی دیا جا رہا ہے شہر میں گراف روشو کی شامات مقلی مقامات پر کاروائیاں چونتیس افراد تھر لیے گئے ستائیس کے خلاف مقدمات دھرچ دولاکھ ہی کانمے ہزار کے جرمان جالی دستاویزات پر ترقی حاصل کرنے والا سینئر وارڈن موطل سی ٹی او نے کرپچن الزامات سخت ثابت ہونے پر وارڈن ندیم کو بھی نوکری سے برخاص کر دیا نوکری سے برخاص ہونے والے وارڈن تنویر پر چالانوں کی مد میں کرپچن کا احسان تھا ایک ہی سیکٹر میں تبیر ارسل تائیونا دو سو چالیس ٹرافک وارڈنز کے بھی تباہ تلے کر دیئے گئے پاک فضائیہ کی جانب سے مدرز دے کے موقع پر ماں کو خراج اقیدت پاک فضائیہ کے خواتین نے بھی مدر ڈے پر خراج اقیدت پیش کیا مدرز دے پر پاک فضائیہ نے پرومو بھی چاری کر دیا ترجمان کے مطابق پرومو میں نسلوں کی تبیت میں ماں کو سلام اور اقیدت پیش کیا گیا ہے کرونا سے صحت یاب افراد اپنا پلازمہ اتیا کریں اور مریضوں کی چاند بچائیں کرونا سے صحت یاب سیڈی فارڈی ٹو کے کارکن سید اصر ندیم کا اتیا کیا گیا پلازمہ مریض کو لگنے سے طبیعت میں بہتر لیانے لگی ڈاکٹر جعوید اکرم نے سیڈی فارڈی ٹو کی کوشش کو سراہا کہا پینسٹر سالہ ڈاکٹر کی حالت کافی تشریح نہ تھی پلازمہ لگنے کے بعد ڈاکٹر کی حالت بہتر ہونے لگی ہے پنجاب میں پہلا پلازمہ اتیا کرنے والے سید اصر ندیم کو پنجاب حکومت کا آخراج تحسین پنجاب حکومت نے سیڈی فارڈی ٹو کے پروڈیوسر سر سید اصر ندیم کو بلا کر شکریہ ادا کیا صحت یاب ہونے والے دیگر مریض بھی اپنا پلازمہ اتیا کریں پنجاب حکومت کی افیر چند روز میں کورونا مریضوں کی تعداد کئی گناہ بڑھ گئی حکومت سارا کچھ عوام پر نہ چھوڑے پاکستان اسلامی میڈیکل ایسوسییشن کے ذریعے تمام کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر پریس کانفرنس لوگ ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے کو مسترد کر دیا ماہرین کہتے ہیں لوگ ڈاؤن اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کورونا کیسے کی تعداد کم نہیں ہوتی عام آدمی کی معاشی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن میں نرمی کی کسی کو بھی نرمی سے نازحائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعلا پنجاب نے لوگ ڈاؤن میں نرمی بارے ایسوسو پیس پر سختی سے عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا بولے کورونا کے خطرات بدستور موجود ہیں سب کو احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا ماں دنیا کا سب سے پرخلو سو چہت والا رشتہ آج دنیا بھر میں مدر ڈے منایا جا رہا ہے جس کا مقصد ماں سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اصحال ہے فاؤنٹین ہاؤس میں چالیس سال سے مقیم کمر بی بی اکلوتے بیٹے کی منتظر ہیں بیٹے کے آنکھوں پر نام آتے ہی آنسو آجاتے ہیں دل خبراتا ہے ماں سے محبت عالم کی جذبہ ہے جو کسی دن اور موقع کا محتاج رہی ماں سے محبت اور خدمت ہر فرد کی چبلت ہے وزیراعلا عثمان غزار کا ماں سے محبت کے اظہار کے عالمی دن پر پیغاند کہتے ہیں ماں محبت اور خلوط سے اولاد کی شخصیت بناتی ہیں قربانیاں پیش کرنے والے شہدہ کی ماں کو سلام پیش کرتے ہیں اور بوجودہ کرکٹرز کو سابق سٹارز کے لیکچرز کا سلسلہ قتم ماضی کے آر سٹارز کھلاریوں نے قومی کرکٹرز کو آن لائن لیکچرز دیئے کھلاری بولے لیکچرز سے معلوم ہوا بڑے کرکٹرز مشکل سے کیسے نکلتے تھے عظیم کھلاریوں کے آن لائن لیکچرز پر پی سی بی کے شکر گزار ہیں جعبید میاداد محمد یوسف اور یونس خان سے سیکھنے کا موقع ملا امام الحق، عظیر علی، نسیم شاہ، سرپراس اور دیگر کے ریماغز موسیقی